موسیقی بی امودی کی جنتہ سپیل میڈ ان انڈیا سامان خریدنے پر زور دیس کے لیے سپریاز کریں گریم منتری امید شاہ کا جنم دن آج پی امودی نے گریم منتری امید شاہ کے جنم دن پرمتی بڑھائی نمشکار پرائیم ٹی وی ماں آپ کے سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں سی ام یوگی بھارتی بھاشاوں میں رام کتھا کا ویموچن پانچ کےڑی سی ام آواز پر کریں گے ساتھ ہی نیوکتی پتر کا وطر کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے سی ام یوگی پراویدھیک سہائیکوں کو سی ام یوگی نیوکتی پتر دیں گے بی جے پی کے پچھڑا ورگ سمیلن میں بھی شامل ہوں گے سی ام یوگی آدھتنات دیکھیں جیسے چنو پاس آ رہا ہے بیسے 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 مکونتری یوگی آدھتنات کی سکریتہ لگاتہ بڑھتی جا رہی ہے لگاتہ دوری بھی کر رہا ہے سمیچھا بیٹھ کے بھی کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جو سمیلن بھارتی انتہ پارٹی دورہ کیے جا رہا ہے ان میں بھی شرکٹ کر کے جنتہ سے سمبار کیا جا رہا ہے آسوات آدھو بھارتی انتہ پارٹی دورہ لگاتہ 2019 کے طرح ہی اس بار بھی ساماجک سمیلن کی جا رہا ہے ساماجک سمیلن اس کا یہ مان سکتی ہے علالہ جاتی علالہ سمپنا ہے علالہ دھرم کے لوگ ہیں ان کے سمیلن کی جاتے بھارتی انتہ پارٹی دورہ اس سپکے کے گریب سلسوشت اور کنجور جو برگ ہیں ان کو سمبار ستھاپیت کر کے اپنے پالے بھارتی انتہ پارٹی دورہ کیا جا رہا ہے اسی کے تحت یہ ساماجک سمیلن کیے جا رہا ہے پندرہ اکٹوبر سے لے کے ستتہ اکٹوبر تک سمیلن کیے جائیں گے اور اسی کڑیاں ماننا سکتا ہے کہ آج بھارتی انتہ پارٹی دورہ پنچار بھابن میں لونیا اور چوہان سماج کا سمیلن کیا جا رہا ہے جس میں مکمتری یوگی آدھنار پہنچیں گے اور بہاں پر ان کے پیسنینیوں سے ملاقات کرتے اور جنتہ سمبار کرتے نظر آئیں گے اس کے ساتھی ساتھ مکمتری یوگی آدھتنار آج بھابن میں گروپ سی کے کسی جو کے پرابیلک سہاہیکوں کو نکتی پتے دیتے بھی نظر آئیں گے اس کے بعد مکمتری دورہ اپنے آباز پر پانچ کالیزاز مارگ پر آبادی سور سنسان دورہ جو رام کتہ کو چار کھنڈوں میں لکھا گیا ہے جس میں پہاڑی ہو گئی بندیلی ہو گئی پنجابی ہو گئی سنسکر بھاسا میں رام کتہ کو لکھا گیا ہے اس کا بھی مکمتری یوگی آدھنار دورہ کیا جائے گا جی گورپ جس طرح سے پچھڑا ورگ سمیلن کے شروعات کری ہو اور سیم یوگی بھی اس میں شامل ہوں گے جس سے آگاوی جناؤں میں کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا ڈیکھیں میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ 2019 کی پٹکٹہ پہ ہی بیجے پی چل رہی 2019 میں بھی لگاتار بھارتی اندر پارٹی دورہ سمیلن کی گئے تھے اور اس کا پرنام بھی ملا تھا کہ لوگ سبا میں بھارتی اندر پارٹی کو پون بھومن ملا تھا اور سرکار دوبارہ کندر میں آئی تھی اسی کا ماننا سکتا ہے اسی پٹکٹہ کی پرنابارتی یہاں پر کیے جا رہی ہے اور جنتہ سے سمباد کیا جا رہا ہے کیونکہ جب تک جمپات جنتہ سے سمباد نہیں ہوگا برگ وشیس کے پتنیدی آپ کے ساتھ سامل نہیں ہوگے جب تک آپ کو برگ وشیس کا بوٹ ملنے کی سمسیاں جو سمبابنہ ہوتی ہے وہ کم ہویا آتی ہے اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سمائی سمباد کیے جا رہا ہے اس میں مکمتری بھی بھاگ لے رہا ہے اس میں مکمتری بھی بھاگ لے رہا ہے اس سمائج کے پتنیدی بھی بھاگ لے رہا ہے اور وہاں پر سممودھر کے ماندیم سے مکمتری اپنے کارکال کا لے خا جو خا بھی دے رہا ہے اور جنتہ کو بتا رہا ہے کہ اگر 2022 میں ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم پھر سے آپ کے برگ کے لیے آپ کے جاتی ہے آپ کے دھرم کے لیے آپ کے سمبادائے کے لیے بہتر کام کریں گے جو اب تک کرتے نظر آئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام باتچیت کے لیے اس خبر پر ہماری سمودھر تک غورب جڑے تھے تو سیم یوگی کیا کئی کارکرم ہے پچھڑا ورگ سممیلن میں بھی شیامل ہوں گے جب پچھڑے ورگوں کو سادنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ 2022 کو جناو میں بہت ہی کم وقت بچا ہے سممیلنوں کا دوروں کا دور شروع ہو چکا ہے اور سیم یوگی آدیتنات بھی کئی دورے کرتے ہوئے نظر آتے میراثون دورے کرتے ہوئے نظر آتے سیم یوگی آدیتنات مہیروک کرتے اگلی خبر کی طرف اوتا پردیش شاسن نے گروہ دیرات چھے آئی پی ایس افسروں کے ٹرانسفر کیے ہیں اس کی سوچی گریف ویبھاگ میں جاری کر دی ہے سوچی میں سب سے بڑا نام ڈی آئی جی اوپیندر اگروال کا ہے اوپیندر اگروال لکھیمپور ہنسا کی جاج کر رہی ٹیم کے ادھیاکش تھے انہوں نے ہنسا کے پرمک آروپی اور اگرہ راج منتری اجے مشر ٹینی کے بیٹی آشیش مشر کو گرفتار کیا تھا انہیں دیوی پاتن مندل کا ڈی آئی جی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر سنجیف گپتہ کو آئی جی لائن آرڈر انیل کمار رائی کو آئی جی پی اے سی سینٹرل زون کوندر پرطاپ سنگھ کو آئی جی ایودیا رینج وحی راجیندر مودک کو آئی جی بستی رینج اور آکیش سنگھ کو آئی جی پریاغ راج رینج بنایا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے لکھیم پورکھری کانڈ کی جانچ میں دیری پر یوپی سرکار کو فٹکار لگائی تھی وہیں جانچ کے ذمہ داریوں پیندر اگرہ وال پر تھی حالانکہ اب جانچ ٹیم کا عدی اکش کون ہوگا یا وہی کریں گے اس کے بارے میں ابھی استثیتی صاف نہیں ہو اور شاسن نے ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں ہے وہیں چرچہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹرانسفر چناؤ آئیوگ کی اس سکتی کو لے کر ہے جس میں آئیوگ نے تین سال سے زیادہ سمیے سے ایک جگہ تینات افسروں کو ہٹانے کے نردیش بھی دیئے ہیں اس قبر پر میں اس زیادہ بات چیت کے لیے اس وضع تھا نیتن جڑ چکے ہیں نیتن ہم آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے یہ سخت قدم لیا گیا ہے ٹرانسفر کرے گئے ہیں تو اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے کیا یہ سمجھ کے مانگ تھی یا پھر سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد ایسا قدم اٹھا ہے گیا ہے دیکھئے کل دیر رات اکتر تدیش آسن نے چھے آئیوگ سفروں کے ٹرانسفر کیے ہیں اس کی سوچی جو ہے وہ گرہ بی بھاگ نہیں جاری کیے ہیں اور سوچی میں سفتے بڑا جو نام ہے وہ ڈی آئی جی اپیندر اگروال کا ہے اس لیے ہے کیونکہ اپیندر اگروال لکھین پور کیری ہنسا کی جانچ کر رہے جو ٹیم کی اس کے اٹھیکس تھے انہوں نے ہنسا کے مکھے آروپی گرہ منتری آجے میشرا ٹینی کے بیٹے آشیز کو گرفتار بھی کیا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک نظریہ سے ہم دیکھیں تو اس کی گاج جو ہے وہ ڈی آئی جی اپیندر اگروال پر گیری ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے اور دوسری طرف سے تو سپریم کورٹ نے لکھین پور سیری کو لے کر اتر پردیش سرکار پر جو پٹکار لگائی تھی ٹینی سرکار کی بھی ناراضگی تھی اور اس کے بعد یہ ٹرانسپر کے جو بڑے قدم ہے وہ تھائے گئے نتن جانچ اگر کسی دوسرے بیقتی کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو اس میں اور سمیہ لگ سکتا ہے کیونکہ پہلے دوسرا بیقتی پوری سٹیڈی کرے گا سارے سبوتوں اور گواہوں کے بیچ جائے گا اور سب سین ریکریٹ کرے گا اس میں کافی سمیہ لگے گا تو کیا لگتا ہے کہ کسی اور کو جانچ دی جا سکتی ہے یا نہیں اگر جانچ دی جائے گی تو کیس میں اور وقت لگے گا اور کیس کو جلدی سے جلد اس میں نپٹارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے سمیہ میں یہ بلکل یہ آئیٹی ایسی صدیقاری ملکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب کو اپنی ذمہ داری پتا ہوتی کہ کیسے کام کرنا ہے یہ تو سرکار کی منشاہ کی افر ہے کہ وہاں پر اپنی صدیقاری کو نیوپٹی کیا جائے گا فلال اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت ابھی تک وہاں پر لکھینپور میں کوئی جو ادھکاری یا ڈی آئی جی رنگ کا اسے پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس ادھکاری کو وہاں پر پوسٹنگ لے جائے یہ سرکار کی منشاہ کیا ہوگی سرکار چاہتے ہیں اگر اس پورے معاملے کی جانچ ہو جائے اس کی ریپورٹ سامنے آ جائے جو آروپی ہیں جو پکس ہے جاننے کے بعد یہ پتا چلے کہ ہاں وہ سچ میں آروپی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آتے ہی نہیں ادھکاری اور ٹین کو پرین اندھاریت ہوتی ہے لیکن سرکار اس کی پوری جو منشاہ جو روپ رکھا ہے تائے کرتی ہے اور سرکار کو دیکھنا ہوگا اس کے سرکاری کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور کسی نیلدیت کا جو جانس کا دائرہ ہے اسے پڑھا کر کے جو آروپی ہیں یہ بتایا جائے گا کہ وہ سچ میں آروپی ہیں یا نہیں ہمیں جوڑنے کے لئے ہو تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ہمیں اسے سمبادہ تھا اندیتن جڑے تھے تو یو پی میں چھے آئی پی ایس افسروں کے تبادلے کیا گیا ہے جس میں ایک بڑا نام بھی ہے جو کہ لکھی امپور سے جڑا ہوا ہے اگلی قبر کی طرف سی ایم یوگی آدھے تینات نے سنگھ کاریالے پہنچ کر موہن بھاگوس سے ملاقات کی سی ایم یوگی سنگھ کے بھارتی بھاون کاریالے پہنچے تھے جہاں آدھے گھنٹے دونوں کی ملاقات ہوئی جس کے بعد سی ایم یوگی نے پرستان کیا آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اور اس سے پہلے راسترے سویم سیوک سنگھ یو پی کے دورے پر ہے سنگھ کے سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوات گروہر کو دو دیو سی اے ایوڈیا پرواس کے بعد لکھنوستھر سنگھ کاریالے بھارتی بھاون پہنچے دیر شام مکہ منتری یوگی آدھے تنات نے سنگھ پرمک سے ملاقات کی دونوں کے بیچ اس بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے اور دونوں کے بیچ بند کمرے میں قریب آدھے گھنٹے تک باتچیت ہوئی سی ایم یوگی کی کچھ دیر چھیتر پرچارک سہیت انیہ ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ بھی بات چید ہوئی مانا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں آگامی چناؤں اور ایوڈیا میں رامندن نرمار سے جڑے ویبھن وشیوں پر چرچہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پردیش سرکار کے کام کاج اور پردیش کے موجودہ راجنیتک حالات سہیت ویبھن مددوں پر بات ہوئی ہے اس کے بعد موہن بھاگوط اسی ایم یوگی کی لگ بھگ 20 منٹ ایک آنٹ میں بات ہوئی اور چناؤ سال ہونے کے کارنٹ سنگ پرمک کا یوپی دورہ کافی اہم بھی مانا جا رہا ہے موہن باتا دے کہ اس سے پہلے سنگ پرمک نے اترا کھنڈ کا بھی دورہ کیا تھا پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں پر منتری اوپیندر تیواری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے لیکن پرتیویکتی آئے کی تلنا میں نہیں بڑھے ہیں منتری اوپیندر تیواری نے بتایا کہ 95 فیصدی لوگ پیٹرول کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں اور کیا کچھ کہا ہے آپ سنیے آج کورونا میں پھری میں علاج دیا گھر گھر میں دوائیہ باتی جا رہی ہے موپت میں دوائی موپت میں پڑھائی موپت میں سچائی اور موپت میں کڑھائی یہ سارا سرکار موپت میں سرکار نے لیا ہے اور اس حساب سے اگر ان راجیوں کی تلنا کریں گے سون بھدر کے نبین منڈی میں کل 315 جوڑے شادی کے بندھن میں بن ہے وہیں اس موقع پر سماج کلیان راجی منتری سنجے گوڑ سہیت جلے کے تمام آلہ ادھکاری موجود رہے اس کارکرم کے دوران سبھی جوڑوں کو جیون اپیوگی سامانوں کا اپہار دیا گیا ساتھی لڑکی کے گھاتے میں 35000 جمع کرائے گئے وہیں اس ماملے میں سماج کلیان ادھکاری نے بتایا کہ ایک ایسے بھی جوڑے کا ویبھا کرائے گیا ہے جس میں کنیا چار سال کی عوستہ میں کھو گئی تھی اور آج اس کے پریوار کے لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہو پائی ہے اس کنیا پرویشن ویبھاک کی دیکھ ریک میں بھرڑ پوزشن ہو رہا تھا وہیں پرویشن ویبھاک کے دوارہ اس ماملے کی جانکاری دیے جانے کے بعد سماج کلیان ویبھاک کے دوارہ اس کنیا کا ویبھا شاہ گنج کے رائیپورا کے رہنے والے سنجے پانڈے کے ساتھ ہوا ہے باتا لگ رہا ہے آج اس لڑکی کا سادھی ہوگا ہے سنجے پانڈے کے نام لڑکی کا ہوا رہا ہے qrg super specialty hospital نے فریدباد nursing home association کے سہیوگ سے سرجری میں اُبھرتے روجہان نئی پدتی اور ہیموٹلوجی پر نیلم باتا روڈ ستھ ایک ہوتل میں continuing medical education کا آئیو جن کیا گیا جس میں شہر کے کئی وشیشگیوں نے بھاگ لیا کارکرم کی شروعات qrg super specialty hospital سے سرجری ویبھاگ کے نردیش ڈاکٹر بالکشن گپتہ نے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کئی مریض open اور پرامپراغت سرجری کی مشکلوں سے گھبراتے ہیں لیکن حالی میں چکتصہ کے چھیتر سرکشت ہو گئی ہے اس پرکریا میں کھون کا بہا نا کے برابر ہوتا ہے اور ایک کوری بھی تیج گتی سے ہوتی ہے جہاں ایک اور جنتہ کو چھپادی کے لیے سرکار کے پاس آواز یوجنا چلا کر انہیں لاب دیا جا رہا ہے وہی دوسری اور آواز یوجنا گریب اور سہائیوں کے لوگوں کے لیے محض ایک سپنا بن چکی ہے یہی کارن ہے کہ پانچ سال سے چکر کٹ کے بعد بھی محلہ کا دکھ زبان پر آ گیا ففک ففک کر رو رہی محلہ کے دوارہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پانچ سال سے عدیقاریوں کے چکر کٹ گا یا نہیں دراصل پورا معاملہ علیگر کا ہے جہاں آواز نہ ملنے سے ناراض ایک درجن سے زیادہ محلاؤ کے دوارہ کانگرس کی پروقت آگا یونیس کے نیت رتو میں جم کر کلیکٹ ریٹ پر پردرشن کیا گیا آگا یونیس کے دوارہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کافی لمبے سمیں سے محلاؤ کے دوارہ آواز یوجنہ کا لاب لینے کے لیے آویدن کیا گیا تھا لیکن پانچ سال بیٹ جانے کے بعد بھی ان محلاؤ کو آج تک آواز یوجنہ کا لاب نہیں ملا ہے گھر دیے آج میں گریب محلاؤں کو گریب لوگ کو لے کر آیا ہوا ہوں اور آج آپ کے سامنے ہیں جن کے پاس چھت نہیں جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں سوڑکوں پر رہ رہے ہیں کہیں قرائے پر رہے رہے ہیں اور ایہا کے شہر کوتوالی کے برمان اگر میں پتنی سے پریشان یوک رشغ پاٹک نے آدم ہتیا کر لی ہے وہیں آدم ہتیا کے جانے کے ماملے میں آروپیوں کی گرفتاری نہ ہونے پر آکروشت پریجنوں اور چھتریہ لوگوں نے گرفتاری کی مانگ کو لے کر کینڈل مارچ نکالا کینڈل مارچ نکال کر آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کر رہے پریجنوں نے سسرال پکش پر گمبیر آروپ لگائے ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ مرتک کی ساس اور پتنی پہلے بھی اسی طرح سے اتپیڑند کر چکی ہیں اور ان کے بھائی نے پرطاڑت ہو کر ہی آتم ہتیا کی ہے جھٹنا کے تین دن بیچ جانے کے بعد سون بھدر کے روبرٹس گنج کے رام لیلا میدان میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے دوارہ ادھکار سمیلن کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راستر عدی اکش اوم پرکاش راج بھر نے شرکت کی بھائی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مہنگائی بھرشت چار کانون ویورست جیسے مددوں کو لے کر بھاچ پر تیخے وار کیے اور انہوں نے دوہزار بھائیس کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے اکھارنے اور سپا کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ کیا فتی پرجلے کے اتحاس کسبے خجوا میں پانسو پچاس سال پرانی رام لیلا کے دوران رام اور راور دل کی شبہ یاترہ نکالی جائے گی کسبے کے پنچوائی تھی تھاکر دوار سے شبہ یاترہ نکالی جائے جو ایک کلومیٹر دور لنکا پہنچے گی لنکا میں پہنچنے کے بعد رام کی سینہ دوارہ راور سے ما سیتا کو واپس کرنے کی مانگ کی جائے شبہ یاترہ کے پہلے ہی کسبے میں بنے مغل گیٹ پر راور نے اپنے کو کھڑا کر مغل روڈ مارگ جام کیا ہے میلے کو نشور سمپن کرنے کے لیے پلس پوری طرح مستید رہے گی شبہ یاترہ کے دور آکر شن کے کین چلا یا مان راوڑ دل کے پتلے رہیں گے پولس پوری طرح سے اس کے لیے مستید بھی ہے کیونکہ بھو جھاکی نکلے گی اور آپ کو بتا دے کہ کسوے کے پنچائی ٹھاکر دوار سے شبہ یاترہ نکالی جائے جو ایک کلومیٹر دور تک یعنی لنکا تک جائے گی جہاں لنکا بنائے گئی اور لنکا میں پہنچنے کے بعد رام کی سینہ دوارہ راور سے ما سیتا کو واپس کرنے کے مانگ کی جائے گی اور اس کے لیے پوری تیاریہ کر ڈی گئی ہے اسے بولٹن میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی